موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت گفتگو ہوتی ہے اور موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی ہم اللہ کے پاک کلام سے قرآن مجید سے ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے قرآن حکیم کے مسلسل مطالعے سے آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورة النساء آیت نمبر چوبیس سے ناظرین اکرام یہ وہ آیات ہیں سورة نساء کی ابتدائی آیات یعنی آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تین تالیس تک یعنی فورٹی تری تک جن میں حسن معاشرت کے احکام بتائے گئے ہیں اس میں وراست کا تذکرہ بھی ہے اس میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر بھی ہے اور اس میں اسلامی طریق زندگی کے بنیادی اصول اور خاص طور پر جن کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے کہ وہ انسان جو اپنی حیثیت میں خطاکار بھی ہے بے حقیقت بھی ہے اور اسفل سافلین بھی ہے اللہ تعالی نے اس کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے جس بہترین نظام کا اور جس بہترین معاشرتی نظام کا پابند بنایا ہے اس کے بنیادی خد و خال ہمیں یہاں نظر آتے ہیں سورة نساء کی اس ابتدائی حصے میں بھی اور قرآن حکیم میں بالعموم جا بجا یہ معاشرتی احکام موجود ہیں ناجنے کرام انسان انسان بنتا ہے بہتر معاشرت سے اگر انسان اکیلا ہو اور معاشرت میں یعنی لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہ رہ رہا ہو یعنی معاشرہ تو کہتے ہی اس ماحول کو ہیں اس جگہ کو ہیں یا اس کیفیت کو ہیں جہاں لوگ مل جل کر رہ رہے ہوں اسلام نے انسان کو معاشرے کے اندر رہنے کے ڈھنگ سکھائے ہیں طریقے سکھائے ہیں اسلامی طرز زندگی بتایا ہے اسلامی طرز معاشرت بتایا ہے کیونکہ انسان سماجی اور معاشرتی مزاج رکھتا ہے ناجنے کرام یہاں میں ایک بات یہ بھی کہتا چلوں کہ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ سماجی حیوان ہے معاشرتی حیوان اور یہ بات اصل میں ترجمہ ہے ارستو کے ایک قول کا جس کا مطلب ہے کہ من is سوشل اینیمل اس نے کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ یعنی سماجی حیوان ہے تو بات یہ ہے کہ سماجی معاشرت معاشرتی فطرت تو رکھتا ہے انسان معاشرت اس کی فطرت میں تو ہے اور یہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے لیکن اس کو حیوان کہنا بہرحال یہ محل نظر ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ نے انسان کو حیوانات سے بہت بہتر بنایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اللہ نے اس کو بڑی عزت اور تقریم دی ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے اس کو خامخاہ حیوانات کے برابر قرار دینا یہ درست نہیں ہے یہ کہنا چاہیے کہ انسان معاشرتی فطرت رکھتا ہے لہٰذا اسی اعتبار سے اللہ کریم نے حسن معاشرت کے لیے انسان کو اخلاق اور کردار اور اقدار کی اعلیٰ روایات اور اعلیٰ اقدار کا معاشرتی یا یوں کہنا چاہیے کہ اعلیٰ معاشرتی اقدار کا حامل معاشرہ قائم کرنے کے لیے اسلام نے انسان کو ایسی شاندار وہ تعلیمات دی ہیں جن کا ذکر یہاں پہ بھی ہے اور اس سے پیچھے ہم نے شادی بیعہ کے معاملات یہ محرمات کی ایک تفصیل یعنی آخری آیت جو چوتھے پارے کی ہم نے پڑھی آیت نمبر تیس اور آج جو آیت نمبر چوبیس کا آغاز ہو رہا ہے یہ اصل میں پانچمے پارے کا آغاز ہو رہا ہے یہی سے پانچمہ پارہ شروع ہوتا ہے اور ناظرین اکرام پارے کے حوالے سے بھی بات میں پہلے بھی ارد کر چکا ہوں ذہن میں رکھئے کہ پارہ کوئی شرع تقسیم نہیں ہے یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت پاروں کی تقسیم نہیں تھی بلکہ یہ پاروں کی تقسیم بعد ازان کی گئی تیس پارے یعنی اپنے اپنی سہولت کے لیے لوگوں نے قرآن کو رمضان کے اندر پڑھنے کے لیے تیس پاروں میں تقسیم کر دیا اور اس تیس پاروں کو سی پارہ کہا گیا یعنی قرآن کو ایک سی پارہ بنا لیا گیا سی پارہ کا مطلب تیس پارے ہم بعض وقت غلط العام یہ بھی ہے کہ ہم پارے کو سی پارہ کہہ دیتے ہیں حالانکہ ایک پارہ پارہ ہوتا ہے اور جو تیس پاروں کا مجموعہ ہے وہ سی پارہ ہوتا ہے لہٰذا یہاں سے جس پارے کا آغاز ہو رہا ہے یہ پانچمہ پارہ ہے لیکن اس پاروں کی تقسیم کو شرعی تقسیم نہیں کہنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ تو انسانوں نے اپنی سہولت کے لئے اس کو تقسیم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن نازل ہوا تھا تو جو تقسیم تھی وہ یا تو آیات کی تقسیم تھی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتاتے تھے کہ یہ آیت جو ہے یہ فنان آیت کے بعد رکھنے اس آیت کو اس آیت سے پہلے رکھنے اور یہ ترتیب جو قرآن حکیم کی ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی ترتیب ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بقاعدہ بتائی پھر جا کے یہ ترتیب توقیفی بنی اگرچہ ترتیب نزولی اور ہے صورتوں کی تقسیم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور یہ بھی منزل من اللہ ہے ایک سو چودہ صورتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور باقی جو دو تقسیمیں ہیں جو انسانوں نے خود کی ہیں اہل ایمان نے اپنی سہولت کے لیے کی ہیں ایک پاروں کی تقسیم ہے اور دوسری رکوع کی تقسیم رکوع کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ ایک رکعت میں پڑھنے کے لیے ایک مناسب جو مقدار میں قرآن حکیم کی تلاوت سامنے آ جائے اور کوئی بھی شخص کوئی بھی حافظ کوئی بھی ایمام قرآن کا کچھ حصہ اگر رکعت میں پڑھنے چاہے تو ایک رکعت میں جتنا پڑھا جا سکتا ہے وہ رکوع کی تقسیم ہو گئی اسی طرح اپنی سہولت کے لیے تیس دنوں میں رمضان کے تیس دنوں میں قرآن پڑھنے کے لیے تین پاروں کی تقسیم ہو گئی یہ بات کی تقسیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تقسیم نہیں لیکن بہرحال یہ بہت بڑی سہولت ہے کہ ہم قرآن کو تیس حصوں میں تقسیم کر کے سمجھ لیتے ہیں صورتوں کی تقسیم اور طرح سے چلتی رہتی ہے اب صورہ نساء چل رہی ہے یہاں صورہ نساء کی آیت نبر چوبیس ہے لیکن یہ پانچ میں پارے کی پہلی آیت ہے اور اس میں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ حسن معاشرت کے حکام ہیں اور اسلامی طرز زندگی کے جو بنیادی خد و خال ہیں ان کا یہاں پہ تذکرہ ہے تو پچھلی آیت میں محرمات کی تفصیل تھی محرمات کی تفصیل کا مطلب یہ کہ ان رشتوں کو جو حرام رشتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ان کی تفصیل بیان کی گئی اور اسی تسلسل میں اب یہ آیت آگے آئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمُحْصَانَاتُ مِنَ النِّسَائِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ناظرین اکرام اس کے بعد دیکھتے ہیں اللہ کریم نے یہاں پر کیا ارشاد فرمایا فرمایا وَالْمُحْصَانَاتُ اور شادی شدہ عورتیں جو نکاح میں ہیں پہلے سے نکاح میں ہیں من النساء عام آزاد عورتوں میں سے خامد والیاں إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سوائے ان کے جو تمہارے اختیار میں آ جائیں مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ جس کے مالک ہوئے تمہارے دانے ہاتھ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے اور اس سے مراد لونڈیاں ہیں کتاب اللہِ عَلَيْكُمْ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا ہے وَوْحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَادَ عَلِكُمْ اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا کائنات کی عورتیں ہیں وہ ساری تمہارے لئے حلال ہیں انتب تغو یہ کہ تم ان کو طلب کرو بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے بدلے میں یعنی مہر ادا کر کے محسنینہ لیکن جب ان کو طلب کرو آزاد عورتوں کے ساتھ اپنی رشتہ داری کرنا چاہو تو محسنینہ نکاح میں لاکر پاک دامنی کی غرض سے ہو پوری زندگی کا ساتھ نبھانے کا اہد ہو غیر مسافحین صرف بدکاری کرنے کا ارادہ نہ ہو وَفَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ پھر جو تم ان سے استفادہ کرتے ہو ان سے فائدہ اٹھاتے ہو فَآَتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيدَ تو پھر ان کو تم یعنی نکاح کے ذریعے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں فَآتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيدَ پس تم دے دیا کرو ادا کر دیا کرو ان کے مہر ایک فریزے کے اعتبار سے یعنی یہ تمہارے مقرر کیا ہوا جو مہر ہیں وہ ان کو فریزے کے طور پر تم ادا کر دیا کرو وَلَا جُنْهَا عَلَيْكُمْ فِي مَا تُرَادَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيدَ جب ایک دفعہ مہر مقرر کر لیا جائے تو اس کے بعد اگر آپس میں کوئی بات تیہ ہو جائے رضا مندی سے بہمی رضا مندی سے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی لینے دینے کے اعتبار سے کوئی تیہ ہو جائے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمَا حَكِيمَا بِشَكَ اللَّهِ تعالی ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا ہے ناظرین اکرام محسنات یہ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں کئی دفعہ یہ لفظ استعمال فرمایا ہے محسنات محسن اصل میں حسن سے ہے حسن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ اور یہ قرآن حکیم میں یہ لفظ یعنی احسان احسان سے محسنات بنتا ہے یہ مختلف معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے یعنی اور بالعموم یہ چار معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے محسنات کا کہ یہ شادی کے لیے جن جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے لیے محسنات کا لفظ استعمال ہوا یا پھر یہ پاک دامن عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی ان عورتوں کے مقابلے میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں یا جو فہش کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں ان کے مقابلے میں پاک دامن عورتیں اسی طرح یہ آزادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آزاد عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے غلام اور لونڈیوں کے مقابلے میں اور اسی طرح محسنات یہ مسلمان عورتوں کے لیے اہل ایمان کی عورتوں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے کافروں کی عورتوں کے مقابلے میں لیکن یہاں پہ جو محسنات سے مراد ہے اس سے مراد شادی شدہ عورتیں اس سے مراد ہیں یعنی والمحسنات من النسائی کیونکہ پیچھے محرمات کی فیرست تھی ناظرنے کرام کہ یہ یہ عورتیں حرام ہیں جس کے بارے میں پوری تفصیل پچھلے پروگرام میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں تو وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے انہی کے ساتھ والمحسنات گویا یہ اسی فیرست کی کنٹینویشن ہے اسی وجہ جاری ہے والمحسنات من النساء جو آزاد عورتوں میں سے شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لئے حرام ہیں یعنی جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے کسی عورت کی کسی بھی مرد کے ساتھ تو شادی شدہ عورت کے ساتھ کسی بھی طرح نکاح نہیں کیا جا سکتا ظاہر ہے دوبارہ وہ کسی کے نکاح میں نہیں آسکتی تو جب اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو وہ گویا نکاح کے اعتبار سے وہ حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کا خامد زندہ ہے یا وہ دونوں میاں بیوی آپس میں نکاح کے بندھن میں بندے ہوئے ہیں اگر اللہ نخواستہ کوئی آپس میں مسئلہ ایسا ہو جائے کہ وہ نکاح ان کا باقی نہ رہے طلاق وغیرہ ہو جائے یا خلا ہو جائے تو پھر البتہ ان کو نکاح میں لا سکتا ہے ادروائز جب تک وہ محسانات ہیں یعنی اس شادی کے قلعے میں بند ہیں نکاح کے قلعے میں بند ہیں اس وقت تک ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا البتہ ہے کہ استثناء یہاں کہہ دیا الا ما ملکت ایمانکم سوائے تمہاری لونڈیوں کے اب لونڈی اور غلام کا مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ میں نے ارز کیا تھا گزشتہ سے پیوستہ پروریام کے اندر کہ یہ اصل میں لونڈی اور غلام کا مسئلہ کیا ہے اور یہ غلام اور لونڈی دو قسم کے ہوتے تھے میں اختصار کے ساتھ اور میں اس وقت کا جو عرب تھا وہاں دو طرح سے غلام اور لونڈی ہوتے تھے یعنی خریدے اور بیچے جاتے تھے مرد اور عورتیں جو مرد خریدے اور بیچے جاتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا اور جو عورتیں خریدی اور بیچی جاتی تھے ان کو لونڈیاں کہا جاتا تھا ان کے دو سورسز تھے ناجنے کرام ایک تو ایسے خاندان تھے جو صدیوں سے غلام چلے آ رہے تھے اور بک رہے تھے نسل در نسل وہ غلام تھے اور دوسری کیفیت تھی جو جنگ کے ذریعے سے خواتین پکڑی جاتی تو وہ جو بھی کمانڈر ہوتا تھا یا ریاست کی طرف سے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دی جاتی تو وہ لونڈیاں کہلاتی یا پھر جو مرد جو ہے پکڑے جاتے اور ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تو وہ غلام کہلاتے اب ان کے لیے بھی قرآن نے ذابطہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا ہے اور قیدیوں کو فدیہ لے کے بھی چھوڑا گیا ہے اور قرآن نے یہ ذابطہ باقاعدہ دیا سورہ محمد کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترضی عمل ہے وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ قرآن نے یہ اصول دیا ہے کہ اگر کوئی قیدی مرد اور عورتیں آتے ہیں تو ان کی ڈسپوزل کی کوشش کی جائے یعنی قیدیوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ قیدی کافروں کے پاس ہیں دشمنوں کے پاس ہیں آپ ان کے قیدی ان کو دے دیں اور اپنے قیدی ان سے واپس لے لیں یہ قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے یہ اگر نہیں ہو سکتا تو دوسری صورت ہی ہو سکتی ہے کہ آپ فدیہ لے کر ان کے قیدی چھوڑ دیں تو کچھ ان سے کوئی فدیہ وغیرہ لے لیا جائے لیکن اگر کوئی قوم جو آپ کی دشمن قوم ہے وہ آپ سے کوئی معاہدہ نہیں کرتی قیدیوں کا تبادلہ بھی نہیں کرتی اور فدیہ کے مقابلے میں قیدیوں کو بھی واپس نہیں لیتی تو پھر آپ کیا کریں گے اس کے ڈسپوزل کیا ہوگی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ناظرین کرام ہر دور میں اور اس دور میں بھی تھا اور ہر دور میں یہ سوال ہے اگر جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو خواتینوں مرد آپ کے پاس آگئے ہیں قیدی بن کے ان کو ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے تو اگرچہ اسلام نے غلامی کے ادارے کو ختم کر دیا وہ خاندان جو نسل در نسل بکتے چلے آرہے تھے وہ اسلام نے ایسے اقدامات کیے کہ وہ سارے کے سارے غلامی عملاً ختم ہو گئی اور یہ جو غلامی کو اسلام نے بیق جنبش قلم ختم نہیں کیا اور اس غلامی کو آئندہ کے لیے بھی حرام قرار نہیں دیا کہ کبھی کوئی غلام غلام نہیں بنایا جا سکتا ہاں آزاد آدمی کو جو کہ آزاد ہے اس کو کوئی خریدہ اور بیچا نہیں جا سکتا اس کو حرام قرار دیا البتہ جو جنگ کا ذریعہ ہے وہ جو خریدنے اور بیچنے کا ذریعہ تھا اس کو تو حرام قرار دے دیا ہمیشہ کے لیے کوئی شخص کسی کو خرید نہیں سکتا کسی کو بیچ نہیں سکتا البتہ جو جنگ کے ذریعے سے آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ دروازہ اسلام نے کھلا رکھا ہے کبھی بھی یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جہاں قیدیوں کا تبادلہ بھی نہ ہو اور آپس میں کسی طرح کا فدیہ بھی نہ لیا جا سکے قیدیوں کے مقابلے میں اور اس طرح بھی قیدی واپس نہ کیا جا سکتے پھر ان کی معاشرے میں آپ چھوڑ دیں گے ان کو تو معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہونے کا امکان ہوگا لہٰذا ان کو معاشرے میں ان کی ایک ایڈجسٹمنٹ کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ ریاست جو ہے وہ اسائن کر دے کہ یہ غلام فلانکہ ہے اور یہ لونڈی فلانکی ہے تاکہ وہ ان کی کسٹڈی میں آ جائے وہ جو کسٹڈی میں آتا ہے اس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کا حق دیا اسلام نے کہ جو شخص اس کے کھانے پینے کا بندبس کرتا ہے اس کی رہائش کا بندبس کرتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا بھی اس کو پورا حق ہے لہٰذا جو مرد ہوتا ہے اس سے بھی اس کو پورا فائدہ اٹھانے کا حق ہے اور جو لونڈی ہوتی ہے اس سے بھی پورا فائدہ اٹھانے کا حق ہے اور لونڈی جب آسائن ہو جاتی ہے یعنی کسی کو دے دی جاتی ہے ریاست اس کے نام کر دیتی ہے تو ریاست کا کسی مجاہد کے نام کر دینا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طرح سے بندھن میں بند جاتی ہے وہ لونڈی اس بندھن میں جس کے بعد اس کے ساتھ حق استمتاع حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ تعلق زوجیت بھی قائم کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص یعنی حق دیا ہے اس مالک کو جس کی کوئی لونڈی بن کے آئے اور اس کا ایک واحد ذریعہ باقی بچا ہے کہ جنگ کے ذریعے سے وہ خواتین آئیں اور اس میں بھی کسی کو خود سے کوئی عورت پکڑ کے لونڈی بنانے کا اختیار نہیں ہے جب تک ریاست اس کو وہ اسائن نہ کرے یہ ہے وہ استثناء یہ ساری تفصیل مجھے اس لیے دوبارہ بتانی پڑی ہے اس کا خلاصہ بتانا پڑا ناظرین کرام کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شادی شدہ عورتیں ہیں پورے جہان کی وہ حرام ان کے ساتھ نکاہ نہیں کیا جا سکتا الوہتہ جو لونڈیاں ہیں کیونکہ ایسی لونڈیاں آئی تھیں جنگ میں یعنی جنگ میں کافروں کے ایسی عورتیں گرفتار ہوئیں جو اپنے اپنے جگہوں پر اپنے اپنے وطن میں شادی شدہ تھی تو شادی شدہ عورتیں ہیں جب گرفتار ہو کے آئیں تو ان کو بطور لونڈی کسی کے سپرد کر دیا گیا تو اس وقت صحابہ اکرام نے اس بنیاد پر کراہت محسوس کی ان سے تعلق رکھنے میں اور ان کو اپنے گھر لے جانے میں ناپسندیدگی محسوس کی کہ یہ تو ان کے تو شوہر موجود ہیں اپنے اپنے جگہوں پر اور یہ تو شادی شدہ ہیں تو لہٰذا ان سے کیسے ہم تعلق رکھ سکتے ہیں جو مالک کو لونڈی کے ساتھ رکھنے کا اختیار ہے تو یہ کیسے رکھا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو یہ بتایا ہے کافروں کی وہ عورتیں ان کی اجازت دی کافروں کی عورتیں جو آپ کے پاس آئی ہیں ان سے تعلق قائم ہو سکتا ہے کیونکہ جب ریاست نے آپ کو اسائن کر دیا ان کے لوگ بودھر رہ گئے آپ کے پاس بولونڈیاں بن گئی ہیں واپس دینے کا کوئی امکان نہیں ہے فدیہ دے کر واپس دینے کا امکان نہیں ہے ناکہدیوں کو تبادلے کا کوئی امکان ہے تو اب ان کو آپ آپس میں رکھیں لہٰذا شادی شدہ جو آزاد عورتیں ہوں گی مسلمانوں کی ان سے تو نکاح حرام ہے البت اور کافروں کی عورتیں بھی جو عام عورتیں ان سے نکاح حرام ہے جو یعنی اہل کتاب کی جن کے ساتھ ویسے نکاح جائز بھی ہے تو ان کے ساتھ اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ان کے ساتھ نکاح حرام لیکن وہ عورتیں جو جنگ میں حربی عورتیں جنگ میں قیدی ہو کے آتی ہیں یہ ان کا معاملہ ہے اس کے لئے استثنا دیا ہے لہٰذا اس کو جنرل اصول کے طور پر اور عام اصول کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا یہ بہت ہی خاص حالات میں خاص قسم کی کیفیت میں یہ اجازت دی گئی ہے اللہ مالکت ایمانکم والی کتاب اللہ علیکم یہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا اب یہ فرائض ہیں یہ محرمات ہیں یہ پوری فیرس جو پیچھے میں نے ارز کی تھی کہ اٹھارہ قسم کی خواتین جو ہے تمہارے اوپر حرام یہ ایک جنرل اصول دے دیا کہ پوری دنیا جہان کی وہ عورتیں جن کے اوپر جو نکاح کر چکی ہیں وہ حرام ہیں البتہ لانڈیاں کسی جنگ میں آ جائیں سپیسیفک صورت ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے کتاب اللہ علیکم یہ اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا فرض ہو گیا وَأُحِلَّ لَكُمَّا وَرَعَ ذَلِكُمْ اس کے علاوہ دنیا جہان کی ساری عورتیں تمہارے لئے حلال ان سے نکاح کرنا ہو تو کر سکتے ہیں اب اس لئے میں نے بات ایک پہلے پچھلے پرگرام میں بھی رکھی تھی ناظرین اکرام کہ اللہ کریم نے معاملات و اشیاء میں اور جو انسان کے معاملات ہیں انسان کے ساتھ یا جو اشیاء ہیں اشیاء استعمال ان میں اللہ تعالیٰ نے حلال کے دائرے کو بہت وسیع رکھا ہے اور حرام کا دائرہ بہت محدود ہے اب یہ محدود دائرہ جو معاشرتی طور پر انسان کے لئے جو تعلقات رکھنے کے حوالے سے جو حرام کا دائرہ ہے وہ بتا دیا گیا یہ محدود ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا ذَلِكُمْ علاوہ ازی پورے جہان کی عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں کیا مطلب حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے حرام کا دائرہ بہت محدود ہے البتہ عبادات میں ناظرین اکرام یہ معاملات و اشیاء کی بات ہے البتہ عبادات میں جس کا تعلق عبادت کے قبیل سے ہے جو انسان ثواب سمجھ کے کوئی کام کرتا ہے اور اس اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے تو عبادات کے قبیل میں صرف وہی کام کیے جائیں گے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ کرنے ہیں یا اللہ کے قرآن نے بتا دیا وہاں حرام کا دائرہ وسیع ہے اور حلال کا دائرہ بہت محدود ہے وہاں حرام اور حلال کا اصول بالکل اس سے اُلٹ ہے تو فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُمَّا وَرَا عَذَالِكُمْ علاوہ آزین ساری عورتیں تمہارے لیے جو بھی ہیں وہ حلال ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو اَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ اب اس کے لیے بھی ایک ضابطہ دے دیا شرائط دے دی باقی عورتیں جو حلال ہیں وہ بھی متلقاً حلال نہیں ان کے حلال ہونے کے لیے بھی شرائط ہیں شرائط کیا ہے ان تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ان کو باقاعدہ طلب کرو یعنی ایجاب و قبول ہونا چاہیے بِأَمْوَالِكُمْ اور اس کے جو اس کے نتیجے میں یعنی جب آپ باقاعدہ طلب کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے باقاعدہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے دیا جائے بِأَمْوَالِكُمْ اور اپنے مال بھی خرچ کرو محسنینہ اور ایک شرط یہ ہے کہ مستقل ہمیشہ کیلئے نکاح کا ارادہ ہو محسنینہ غیر مصافحین یعنی محسنین کا مطلب ہوتا ہے قلعہ بند ہونا گویا جو نکاح کرنے جا رہا ہے اس کی ایک شرط کے طور پر یہاں بتا دیا کہ نکاح ایسا ہو کہ محسنینہ غیر مصافحین وقتی شاوت رانی اور وقتی طور پر شاوت پوری کرنا یہ مقصد نہ ہو غیر مصافحین یعنی نکاح کے نتیجے میں شاوت پوری کرنا مقصد نہ ہو محسنین ہو گویا پوری زندگی ساتھ نبھانے کا اہد کر رہا ہو یہ نکاح ہے یہ شرط ہے اسی لئے ناظرین اکرام اگر کسی شخص کے دل میں یہ بات ہو کہ میں موقعت نکاح کرتا ہوں خاص وقت تک کروں گا یا میں چند مہینے بعد اس کو طلاق دے دوں گا یا چند گھنٹے بعد اس کو طلاق دے دوں گا یا چند ہفتوں بعد اس کو طلاق دے دوں گا ذہن کے اندر کوئی بات رکھی وی ہو اور جس شخص نے یہ نکاح کیا ہو اسے اعتبار سے کہ میں وقتی طور پر نکاح کروں گا پھر میں اس کو طلاق دے دوں گا اور جو اس نیت سے نکاح کرے وہ نکاح نہیں ہوتا وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا اس لئے منعقد نہیں ہوتا کہ نکاح تو ہے محسنین غیر مسافحین وقتی طور پر شاوت رانی مقصد نہ ہو کہ میں چند روپے خرچ کر کے بیاموالکم اپنے چند روپے میں خرچ کر لیتا ہوں اور وقتی طور پر نکاح کر لیتا ہوں وہ نکاح اسلام اس کو نکاح کہتا ہی نہیں ہے محسنین ہونا چاہیے کیا مطلب پوری زندگی ساتھ نبھانے کا عہد ہو وہ ہے نکاح یہ بھی نکاح کی ایک شرط ہے فمستمتعتم بھی منہنہ پس جو تم ان سے استمتع کرتے ہو یعنی ان سے تم فائدہ اٹھاتے ہو ان خواتین سے فآتوہن اجورہن فریدہ تو اب ان کے مہر ہیں مقرر کی ہوئے وہ بھی ان کو ادا کرو اب یہ ایک اور شرط ہے اور وہ ہے مہر ادا کرنا اب ناظرین کرام یوں سمجھ لیجئے کہ اس آیت کے اندر یہ شرائط بھی آ گئی اور اس آیت کے اندر نکاح کی نوعیت بھی آ گئی کا بنیادی طور پر اجاب اور قبول کا نام اجاب کہتے ہیں آفر کو اور قبول کہتے ہیں ایکسپٹنس کو اور آفر ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ آفر شاید لڑکے والوں کی طرف سے ہوتی ہے ایسا نہیں ہے لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں وہ جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ اپنی بیٹی کا اپنی بہن کا یہ رشتہ دے دیجئے یہ مطالبہ ہوتا ہے آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم مہر ادا کریں گے ہم اس کا خیال رکھیں گے آپ گویا ان کے پورے حقوق کا خیال کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے آپ ان سے مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ جب پورا ہوتا ہے تو اس وقت پھر آفر ہوتی ہے ایجاب ہوتا ہے ایجاب کرتا ہے لڑکی کا ولی جب نکاح ہوتا ہے نکاح بنیائی طور پر ایجاب قبول کا نام ہے اس میں لڑکی کا ولی ایجاب کرتا ہے کہ جی میں تیار ہوں نکاح دینے کے لیے پھر اس کو قبول کرتا ہے لڑکا اور کہتا ہے مجھے قبول ہے اور ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہے اس نکاح کے اندر جو شرائط ہیں اس میں یہ ایک شرط ہے مہر مقرر کرنا یعنی جس نکاح میں مہر مقرر نہ کیا جائے وہ نکاح نہیں ہوتا اس کی شرط ہے اور شرط ہمیشہ جس چیز کو شرط کہا جاتا ہے اگر وہ شرط موجود نہ ہو تو وہ مشروط جس چیز کو مشروط کیا گیا ہے وہ بھی موجود نہیں ہوتی یعنی اگر نکاح میں مہر موجود نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا لہٰذا مہر لازمان مقرر کرنا چاہیے البتہ مہر کی کوئی مقدار شریعت اسلامیہ نے مقرر نہیں کی پہلے بھی ذکر آیا کہ مہر کو شریعت اسلامیہ نے اوپن رکھا ہے اور کم از کم مہر بھی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ مہر بھی ہو سکتا ہے قطعا کوئی شریعت نے اس کی حد مقرر نہیں کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اس کی حد مقرر کرنے کی کوشش کی تھی اور کسی عورت نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا محفل کے اندر ہی کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی حد مقرر نہیں کی آپ کیسے اس کی حد مقرر کر سکتے ہیں لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ ایسے لوگ ہیں جو مجھے کسی غلطی پر ٹوک دیتے ہیں اور انہوں نے پھر حد مقرر نہیں کی اور اس کی حد کتنی ہو سکتی ہے ناجرین کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ جتہ مرضی قرآن حکیم میں آیا ہے اور کم مز کم مہر کتنا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا نکاح کروایا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ مہر میں کیا دو گئے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور بار بار آپ نے اس کو سوالات کیے کہ آپ کے پاس کچھ ہے جو دے دو گے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی یہ بھی پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے کہ کوئی آرٹیفیشل انگوٹھی دے کے ہی یعنی اسی کو مہر قرار دی دیا جائے اس کے پاس وہ بھی نہیں تھی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ ایسا کرنا کہ تم اس کو قرآن کی کوئی صورت یاد کروا دینا یعنی اپنی بیوی کو قرآن کی کوئی صورت یاد کروا دینا اور یہ بھی مہر ہو سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایک صورت یاد کروانے کے عفض اس کا نکاح کر دیا اب ناظرین کرام یہاں پہ دو تین باتیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو عفض کہا جاتا ہے کہ اس نکاح مہر کے عفض اس کا نکاح ہوتا ہے تو بعض بچیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ قیمت وصول کی گئی ہے اس بچی کی اور بچی کو بیچ دیا گیا ہے ہرگز نہیں بیچا گیا اس کو بیچنا تو اس وقت کہیں گے کہ اگر اس کی قیمت اس کا ولی وصول کرے یہ حق ولی کا نہیں ہوتا مہر جو ہے وہ اس عورت کا حق ہوتا ہے جو نکاح کر رہی ہے اس لڑکی کا حق ہوتا ہے اور اس حق کو شریعت اسلامیہ نے اوپن رکھا ہے اور اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی اور جو اربطہ مہر مثل یعنی جو اس خاندان کی عورتوں کا عام طور پر مہر مقرر کیا جا رہا ہے ویسا مہر مقرر کر کے نکاح کیا جا سکتا ہے یہ ایک شرط ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم سے کم بھی ہو سکتا ہے لہٰذا جو ہمارے عوام الناس کے اندر یہ تاثر ہے کہ شریع مہر ہوتا ہے بتیس روپے یا سوا بتیس روپے یا اکیس روپے یا سوا اکیس یا whatever it is جو بھی ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے ناظرین کرام ایسا کوئی شریعت نے مقرر نہیں کیا اور مہر کم سے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور مہر کی مقدار وہی شریع ہوگی جس پر فریقین کا اتفاق ہو جائے دونوں فریق اتفاق کرنے لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی وہی مہر ہے اور وہی شریع مہر ہوگا اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اس بات پر اس بات کا کہ جو تم آپس میں اس کے بعد راضی ہو جاؤ یعنی من بعد الفریدہ مہر مقرر ہو گیا اور مہر مقرر ہونے کے بعد اب دیکھیں ناظرین کرام مہر کے دو حصے ہیں یا دو قسمیں ہیں ایک مہر ہوتا ہے معجل عین کے ساتھ جس کا مطلب ہے فوری طور پر ادا کیا جانے والا ایک مہر معجل ہوتا ہے واو کے ساتھ جس کا مطلب ہوتا ہے مؤخر کیا ہوا تو اس کو ہم معجل کہہ دیتے ہیں پہلے کو اور دوسرے کو غیر معجل بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ معجل ہے جو فوری طور پر ادا ہو گیا اور غیر معجل ہے جو ابھی ادا نہیں ہوا البتہ وعدہ ہوا ہے کہ ہم بعد میں ادا کریں گے اب اس کا مطلب ہے کہ مہر مقرر کرنا ضروری ہے ادا کرنا فوری طور پر ضروری نہیں ہے اور اگر سارا ہی مہر معجل ہو یعنی فوری طور پر ادا کر دیا گیا ہو اور غیر معجل مؤخر کیا ہوا کچھ بھی نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے اور اگر سارا ہی مہر بعد میں دیے جانے کا وعدہ کیا ہو تو بھی کوئی حرج نے یہ نکاح ہو جاتا ہے البتہ جب نکاح ہو گیا اور اس کے بعد میہ بیوی آپس میں باہمی طور پر رضا مندی سے اس مہر کو کل عدم قرار دے دیتے ہیں اور بیوی راضی ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ نہیں لیتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ پیچھے میں پڑھ آئے ہیں کہ اگر بیویاں خود چھوڑ دیں ان کو خامخوا اس بات پر آپ نے سٹریس نہیں دینا اور اس کو زبردستی نہیں کرنی کہ وہ معاف کر دیں لیکن اگر وہ اپنے مرضی سے معاف کر دیتی ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے بے شک اللہ تعالی وہ تمہارے سارے معاملات کے بارے میں جانتا بھی ہے اور حکمتوں مالا ہے یعنی اس میں مہر میں کتنی حکمت ہے یہ گواہ مقرر کرنے میں کتنی حکمت ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا اعلان کیا کرو آعلن النکاح نکاح کا اعلان کیا کرو اس میں کیا حکمتیں ہیں ظاہر ہے معاشرتی حکمتیں اس کے اندر کار فرما ہیں ایک انتہائی مینجد طریقے سے ارینجد طریقے سے تین طریقے سے آپس میں ایک رشتہ کیا جائے اور یہ اتنا پاکیزہ تعلق بنتا ہے ایک پاکیزہ نسل کی بنیاد بنتا ہے اور یہ پورے خاندان کی بنیاد بنتا ہے اس لئے اسلام نے اس کے اندر اس قدر نزاکتیں اور پاکیزگی کا سامان رکھا ہے اندازہ کیجئے کہ وہ جذبہ انسان کا جو انسان کی خواہش ہے فطری طور پر جو ایک طرح کی حیوانی جبلت ہے انسان کے اندر کہ انسان جو ہے وہ اسی طرح سے جس طرح سے جانور شہوت کا جذبہ رکھتے ہیں انسان بھی شہوت کا جذبہ رکھتا ہے لیکن اس کو پورا کرنے کے لئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں جیسا طریقہ کار نہیں دیا بلکہ انسان کو ایک باوقار طریقہ کار دیا ہے اور جس کا نام نکاح ہے اور نکاح ایک بہترین پاکیزہ معاشرے کی بنیاد ہے یہی حکمتیں ہیں اس کے اندر اور اس کے علاوہ کتنے حکمتیں اللہ جانتا ہے ومن لم يستطے منکم طولن اور تم میں سے اگر کوئی آدمی مالی طاقت نہیں رکھتا طولن کا مطلب طاقت ومن لم يستطے منکم طولن اینکح المحصنات المومنات یعنی کسی کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے یا اتنا استطاعت نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے اور کسی کو مہر دے دے اور مہر ادا کر کے کسی آزاد عورت سے نکاح کرے ومن لم يستطے منکم تم میں سے جس کے پاس استطاعت نہ ہو طولن اس کے پاس قدرت نہ ہو طاقت نہ ہو یا مالی قدرت نہ ہو اینکح المحصنات کس بات کی کہ وہ نکاح کرے محصنات المومنات مومن مومنوں کی اہل ایمان کی جو پاکیزہ پاک نامن عورتیں ہیں آزاد عورتیں ان سے نکاح کرنے کی اس کے پاس استطاعت نہ ہو تو فرمایا فَمِمَّا مَا مَلَكَتْ ایمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَعَتِكْمُ الْمُمِنَاتِ تو پھر ایسے کیا کرو کہ لونڈیوں میں سے جو مومن لونڈیاں ہیں مومن بھی تو ہوتی تھی لونڈیاں ایمان بھی قبول کر لیتی تھی تو جو مومن لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کر لو یعنی آزاد عورتوں سے کو دینے کیلئے پیسے نہیں ہے یا ان کو ادا کرنے کیلئے مہر نہیں ہے یا ان کے ساتھ شادی کرنے کے احتمام کرنے کیلئے کیونکہ شادی کا جو کونسپٹ نکاح کا جو کونسپٹ اسلام دیتا ہے ناظرین اکرام اس میں لڑکی والے کا ایک دھیلہ خرچ نہیں ہوتا اور سارے کے سارے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں لڑکے کو اور لڑکے والوں کو اور یہ تو ہمارے ہاں ایک کانسپٹ بالکل اولٹ ہو گیا ہے لڑکے والا شادی کرنے کو بڑا آسان سمجھتا ہے اور لڑکی والوں کو مسئبت پڑی ہوتی ہے جہیز دینا ہے تو انہوں نے دینا ہے اور اپنے اتنی بیٹی کے لیے جو مختلف قسم کے جو لباس بنانے تو انہوں نے بنانے حالانکہ کوئی بھی چیز ان کے ذمہ نہیں ہونی چاہیے پورے کا پورا خرچ جو ہے وہ لڑکے کو کرنا چاہیے البتہ لڑکی کے والدین اپنی مرضی سے کوئی چیز گفٹ کے طور پر بچی کو دینا چاہیں تو وہ ایک بالکل الگ بات ہے لڑکا اگر مطالبہ کرے کہ لڑکی کے والدین اس کو یہ چیزیں دیں تو یہ بالکل حرام ہے مطالبہ کرنا لیکن اگر والدین اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں تو وہ کوئی حرج نہیں ہے گفٹ کے طور پر دیا جا سکتا ہے اور لیکن شادی کے اوپر جو ذمہ داری آئد کی گئی ہے وہ ساری کی ساری لڑکے کی آئد کی گئی ہے کہ وہ اس کے اوپر اخراجات کرے لہٰذا اگر کسی کے پاس اخراجات نہیں ہیں وہ نہیں کر سکتا آزاد عورت کا مار بھی زیادہ ہے اس کے مطالبات بھی زیادہ ہیں وہ نہیں خرچ کر سکتا تو اس کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ تم پھر ایسے کرو لونڈیوں کے بیچاریوں کے ان کے معاملات اور ہوتے ہیں بعض اہل ایمان کی یعنی وہ لونڈی ہیں جو مومنہ لونڈی ہے اس لونڈی سے نکاح کر لو کیونکہ اس کا ظاہر ہے لونڈی کا تو وہ مطالبہ نہیں ہوگا جو آزاد عورت کا ہوگا اور اس کو مہر کم دے کے بھی گزارہ ہو جائے گا لہذا آپ اس سے نکاح کر لو واللہ اعلم بی ایمانکم اللہ اکبر مومنہ عورتوں سے نکاح کرنا ہے مومنہ لونڈیوں سے نکاح کرنا ہے اور کوئی مومنہ ہے کہ نہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور تمہارے معاملات ایمان کے حوالے سے کیسے ہیں اس کو بھی اللہ تعالی خوب جانتا ہے بعدکم من بعدن تم سب ایک دوسرے میں سے ہو فنکحوہن نبی اذن اہلہنہ جب تم لونڈیوں سے نکاح کرنا لگو تو لونڈی کا جو مالک ہے اس سے اجازت لینی پڑے گی اب ناظرین کے نام یہ بھی ایک بڑا شاندار اصول اسلام نے دیا ہے ولی سے اجازت لینے کا جو عام لڑکی ہوتی ہے اس کا والد اس کا ولی ہوتا ہے اور اگر والد نہ ہو تو پھر اس کا بڑا بھائی اس کا ولی ہوتا ہے یعنی اس کو تاکہ معاشرے کے اندر کوئی ایسی فساد اور خرابی کی کیفیت پیدا نہ ہو لڑکی اکیلی اپنی مرضی سے شادی کرے وہ جذبات کی روح میں بھی بہ سکتی ہے وہ کسی بھی وجہ سے کسی معاملے میں فسل بھی سکتی ہے وہ غلط فیصلہ بھی کر سکتی ہے اس لیے جو کماری بچیاں ہیں دو شیزہ ہیں جن جو یعنی متعلقہ یا بیوہ نہیں ہے اس کے ولی کی اجازت نکاح کے لیے ضروری اور اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بے ولین ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا ہاں لوگتہ ولی کوئی زبردستی کر رہا ہو اور وہ لڑکی کی مرضی کے خلاف کر رہا ہو تو پھر بھی نکاح نہیں ہوتا وہ اس کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح کر لے نکاح کہاں ہوگا جہاں لڑکی بھی رضا مند ہو اس کا ولی بھی رضا مند ہو تاکہ معاشرے کے اندر کوئی سی قسم کی خرابی بیدا نہ ہو البتہ اگر ولی زبردستی کر رہا ہو یا ظلم کر رہا ہو اور لڑکی عدالت میں جا کے یہ ثابت کر دے کہ میرا والد میرے پر ظلم کر رہا ہے اور وہ ظلم ثابت ہو جائے کہ واقعتاً وہ ظالمانہ فیصلہ کر رہا تھا تو پھر اس کی ولایت وہ ختم ہو سکتی ہے عدالت یہ فیصلہ کر دے گی کہ اب یہ شخص ولایت کے قابل نہیں ہے اور جس جس کا ولی اس کی ولایت کے قابل نہیں رہا پھر اس کی ولی اس کی ریاست بن جاتی ہے پھر ریاست فیصلہ کر دیتی ہے یعنی قاضی جو ہے وہ ریاست کے نمائندے کے طور پر اس کا نکاح کر سکتا ہے یہ اس بات کی اجازت ہے البتہ ولی اگر یعنی آزاد عورت کا ولی ہے اور ولی اگر موجود نہ ہو تو اس کا نکاح نہیں ہوگا جو لونڈیاں ہیں ان کے ماں باپ تو ہے نہیں تو ان کا ولی کون ہے نہ ان کے ماں باپ ہیں نہ ان کے بہن بھائی ہیں تو ان کا ولی کون بنے گا ان کا ولی ان کا مالک ہوگا لہٰذا فرمایا کہ ان کے مالکوں کی اجازت کے بغیر لونڈی نکاح نہیں کر سکتی اس کے پہلے آپ اجازت لیں اس کے مالک سے کہ لونڈی سے نکاح کر لوں اگر وہ مومن ہے تو پھر آپ اس سے نکاح کر لیں اسی طرح کوئی غلام بھی ہو کسی کا تو اس کا نکاح بھی اس کے مالک کے بغیر نہیں کیا جا سکتا ان کو بھی مہر دینا ہے یعنی نکاح مہر کے بغیر نہیں ہوگا چاہے آپ لونڈی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں آپ کو مہر کی تھوڑی سہولت مل سکتی ہے اس کو کم مہر سے پہ بھی رازی کیا جا سکتا ہے لیکن مہر ضرور دینا ہوگا اور ان کے جو مہر ہیں وہ معروف طریقے سے بھلے طریقے سے ادا کرو جو بھی طریقہ اس معاشرے کا ہے وہ بھلے طریقے سے ان کو بھی ادا کرو ایسا نہیں ہے جب یہ لونڈی ہے میں نہیں دیتا یا میں اس کا کوئی حق غصب کروں نہیں لونڈی ہے بے شک لیکن اس کو بھی مہر دینا پڑے گا فرمایا کہ محسانات غیرہ مسافحات ولا متخدات اخدان سبحان اللہ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ مومن مردوں کے لیے بھی یہ شرط لگائی گئی ہے کہ نکاح جب کرنا ہے تو پوری زندگی کا ساتھ نبھانے کا اہد ہو محسنین غیرہ مسافحین وقتی طور پر شاوت رانی مقصد نہ ہو اور یہ بھی بتایا ولا متخدی اخدان کہ نہ ہی وہ چوری چھپے دوستی لگانے والے ہوں یہاں بھی یہ تینوں شرطیں لگائی ہیں کہ چاہے وہ لونڈی ہو چاہے وہ آزاد عورت ہو اس کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ زندگی بھر ساتھ نبھانے کا اہد کر رہی ہے وقتی نکاح نہیں کر رہی وقتی شاوت رانی کے لیے وہ کوئی معاہدہ نہیں کر رہی کہ چند گھنٹے کے لیے ہم کر لیتے ہیں یہ چند سال کے لیے یہ چند مہینوں کے لیے یہ چند ہفتوں کے لیے کر لیتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دینا اگر یہ بات شامل ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا محسنات ان غیرہ مسافحات ان کے وہ نکاح کرنے والیاں ہوں غیرہ مسافحات یعنی زندگی بار اہد نبھانے کا زندگی بار ساتھ نبھانے کا اہد ہو غیرہ مسافحات وقتی شاوت رانی کرنے والیاں نہ ہو ولا متخضات یا اخدان اور نہ ہی چوری چھپے دوستی لگانے والیاں ہوں یعنی اگر کوئی چھپ کے دوستی لگاتا ہے یعنی آج کل جس کو افیر کہا جاتا ہے ناظرین اکرام یہ جو افیر چلتے ہیں لڑکی اور لڑکے کے درمیان یہ افیر اس نکاح کی پاکیزگی کو گہنا دیتے ہیں اس نکاح کی پاکیزگی باقی نہیں رہتی جس نکاح کے پیچھے افیر ہے اور وہ تو متخضات اخدان ہے وہ تو چوری چھپے دوستی لگانے والے ہیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایسا کوئی طرز عمل اختیار نہ کیا جائے نہ چوری چھپے کوئی افیر چلائے جائے نہ ہی کوئی وقتی شاوت رانی مقصد ہو اور بلکہ پوری زندگی ساتھ نبھانے کا ایک اہد ہو اور ارینجد طریقے سے ایک بہترین شاندار معاشرتی وقار کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک رشتے میں رشتہ از دوات جو میں منسلک ہوا جائے تاکہ معاشرے کی پاکیزگی برکار رہے اور ایک انتہائی خوبصورت اس تعلق سے ایک خوبصورت خاندان وجود پذیر ہو فَإِذَا أُحْسِنَّا اگر ان لونڈیوں سے نکاح کر لیتے ہو وہ نکاح کر لیں لونڈیاں اور نکاح کرنے کے بعد فَإِنْ عَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ اب دیکھیں لونڈیاں چونکہ بیچاریاں آزاد عورتوں کی طرح خاندانی روایات کی حامل نہیں ہوتی تھی وہ ظاہر اپنی پیچھے سے جہاں سے آئی ہیں جس خاندان سے وہ پتہ نہیں کس طرح کا خاندان ہے یا جیسی بھی ان کے معاشرے کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی لہٰذا ان سے یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی بات کا ارتکاب کر بیٹھیں جس کو فحش یا بے حیائی کہا جاتا ہے اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں لونڈیوں سے اس بات کا زیادہ امکان ہوتا ہے اگر وہ کر بیٹھیں فَإِنْ عَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ وہ اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں فَعَلَيْهِنَّا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَا لَعْدَابِ تو ان کی سزا وہ عام آزاد عورتوں جتنی نہیں ہے بلکہ اس سے آدھی ہے نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ آزاد عورتوں سے کہ نسبت ان کی سزا آدھی ہے اب ظاہر ہے کہ بدکاری کی سزا اسلام نے دو بتائی ہیں کمارہ بدکار ہو یا کماری بدکار عورت ہو تو اس کی کوڑے سزا ہے اور اگر اس کی سزا کوڑے مقرر کی گئی ہے اور اگر وہ دونوں شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کیا جانا یہ سزا مقرر کی گئی ہے تو آدھی سزا رجم کی تو ہونی چکتی ظاہر ہے کہ وہ تو نِصْف نہیں ہو سکتی تو مار دینا ہے سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے لیکن کوڑے آدھی ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لونڈی اگر بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو رجم کی سزا نہیں دی جا سکتی اس کو صرف نِصْف کوڑے مارے جا سکتے ہیں ذَلِكَ لِمَنْ خَاشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ یہ بھی اس صورت میں اجازت دی گئی ہے جس کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنا مشکل ہو تمہاری مشکل کو اور تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے گویا اللہ تعالی نے یہ اجازت دی ہے وَأَنْ تَصْبِرُوا خِیرُوا لَكُمْ اگر سبر کر لو کہ لونڈیوں سے نکاح نہ کرو بلکہ آزاد عورتوں سے ہی نکاح کرنے کے لیے چند دن سبر کر لو اور وہ کیفیت حاصل کر لو وہ میار حاصل کر لو جو آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ضروری ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے لونڈیوں سے نہ نکاح کرنا زیادہ بہتر ہے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے ناظرین کرام اندازہ کیجئے کتنی تفصیل سے اللہ کریم وہ معاشرتی احکام بتا رہے ہیں اور وہ ساری تفصیلات بتائی جا رہی ہیں حالانکہ نماز کی حالانکہ روزے کی اور جو بنیادی ارکان اسلام ہیں ان کی اتنی تفصیلات نہیں بتائی گئیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرتی پاکیزگی اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کو اسلام کتنی اہمیت دیتا ہے ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ